نمشکار مطروں میں ہوں اندرکمار پرجافتی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈائریکشن یوٹیوب چینل آج میں پھر سے آپ کے لیے نئی پریڑا پرد بیچار لے کر آپ کے ساتھ سملت ہو رہا ہوں آج میں ان لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے ہم اپنے بچے سے بہت پریشان ہیں ہمارا کہنا ہی نہیں مانتا ہے ہم جو کہتے ہیں اس کا الٹا ہی کام کرتا ہے ایسے لوگوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا وہ کبھی سکھایا ہے جو آج اسے کرنے کو کہہ رہے ہیں یدی نہیں تو پھر آج آپ کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا کہنا مانے گا وہ ایسے بھی بچے کہنے پر نہیں سکھتے بلکہ کوئی بھی چیز وہ دیکھ کر سکھتے ہیں آپ جیسا کریں گے بچہ وہی سکھے گا کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے جندگی کی کتاب میں سب سے اچھا تیج بچپن کا ہوتا ہے اس میں آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں اچھائی یا برائی پھر اسے آپ لاکھ کوسس کرنے پر بھی نہیں مٹا سکتے جب آپ کا بچہ سکھنے لائک تھا تب آپ نے اسے سکھایا نہیں تب تو اسے آپ ڈاکٹر انجینئر اور آفیشر کا دنیا دکھا رہے تھے آپ نے صحیح سنسکار صحیح مارک اسے دکھایا ہی نہیں اس سمیں آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے بیشٹ اسکول میں جاتا ہے اسے وہاں پونڈ سچھا پرابت ہوگا پرانتو اسے وہاں صرف کتابی گیان ملتا ہے روز کا ڈھیر سارا کلاس وار کھوم وار کسی میں اس کا پورا ٹائم سماپت ہو جاتا ہے جب بچہ گھر آتا ہے تب بھی وہ کتاب کانپی میں ہی بیجی رہتا ہے اسے کچھ نیا شکنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا اس کے ماں باپ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے یہی ان کا سب سے بڑا بھول ہے کیونکہ انہیں ایک آفیشر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے اور بچہ آفیشر ڈاکٹر انجینئر کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے کتاب رٹ رٹ کا رٹو تو تطیار ہوتا ہے اپنا کرتب بھی بھول جاتا ہے چھوٹے بڑے میں فرق بھول جاتا ہے اچھا بورا سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں رہتا جرہ آپ سوچئے کہ ادھی چھوٹے سے نالے کو چاہے تو جدھر سے موڑ کر جدھر لے جانا چاہے ادھر لے جا سکتے ہیں آپ جیسے سنرچنا دینا چاہے وہ ایسے سنرچنا دے سکتے ہیں اس کا پانی ادھر ہی جائے گا جدھر آپ لے جانا چاہے لیکن وہی نالہ ندی میں مل جائے اور ندی سے ہوگا سمودر میں مل جائے تو آپ اس سمودر کو کہیں بھی نہیں لے جا سکتے اسے نیا سنرچنا نہیں دے سکتے کیونکہ اب اسے سنرچنا دینے کے لیے آپ بہت دیر کر چکے ہوں گے اس کو سنرچنا تب ہی دینا تھا جب وہ چھوٹا نالہ تھا ٹھیک اسی پرکار جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب اسے انجینئر ڈاکٹر کے علاوہ ایک سچا انسان بننے کا بھی سکھا پرابت کروانا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر آپ کو پرشن رکھ سکے نہ کی آپ کو پریشان کرے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تب اسے صحیح مہول صحیح سکھا تتھا صحیح سمودر کی بھانتی بڑا ہو گیا تو اسے پھر سنبھال پانا اسے صحیح سنرچنا دے پانا مشکل ہے پھر آپ دنیا کے کتنے ہی مہان وقتی کیوں نہ ہو وہ آپ کا کہنا مانے گا یہ امید نہیں رکھ سکتے آپ سوچتے ہیں کہ ہم عام کا پینڈ لگائیں گے اور اس میں سیب کے لفہ لے گا تو یہ آپ کا سپنا پورک کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو جو فل چاہیے اسی کا پودھا لگانا ہوگا تب ہی آپ کو پینڈ کے انسار فل پرابت ہوں گے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا پرنتو ایک سچا انسان نہیں بنا پائے یہ آپ کے جیون کے سب سے بڑی آشہ فلتہ ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر انجینئر بننا گلت بات ہے کیا نہیں گلت بات نہیں ہے لیکن اس سے پہلے انسان بننا جروری تھا یدی بیکتی میں انسانیت جندہ ہے تو سب کچھ مل جائے گا یدی بیکتی ڈاکٹر انجینئر آئی ایسے آفیسر بن جائے اور لوگوں پر انیہا اتحیار کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اپنے پریوار بھائی بہن رشتے دار یہاں تک کہ اپنے ماں باپ تک کو نہ چھوڑے تو دھی کار ہے اسے ڈاکٹر انجینئر پر اس سے اچھا تو ایک گریب مجدور ہے جو روز دن دس گھنٹے بارہ گھنٹے ایمانداری سے پسینہ بہاتا ہے مہنت کرتا ہے اور خوش ہو کر گھر لوٹتا ہے اپنے ماں باپ کا سچے دل سے سیوہ کرتا ہے اپنے بچے کے مہنت اور سیوہ بھاو کو دیکھ کر ماں باپ خوش رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو خوش دیکھ کر بیٹا بھی بہت خوش رہتا ہے جیسے کہ دھرتی پر ہی شرگ اتر آیا ہو بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں چاہے نہ بنائیں لیکن ایک سچے دل کا انسان چرور بنانا اس سے آپ خوش رہیں گے آپ کا پریوار خوش رہے گا اور آپ کو دیکھ کر سب ہی خوش رہیں گے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے جادہ سیئر کریں تتھا ہمارے چینل سبسکرائب جرور کر لینا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا تتھا ہمیشہ کی طرح مشکراتے رہنا پرشن رہنا آنندت رہنا تھنیواد